بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سحیل بن عمرو کو کسی نے بتایا تمہارے دو بیٹوں ابو جندل اور عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا ہے یہ سنتے ہی وہ شدید غصے کی حالت میں بیٹوں کے پاس پہنچے پہلے تو انہیں خوب مارا پھر زنجیروں سے جکر دیا کچھ وقت بعد انہیں ایک اور اطلاع ملی تمہاری دو شادی شدہ بیٹیوں سیلا اور ام کلسوم نے بھی اپنے شہروں سمیت اسلام قبول کر لیا ہے اب تو اور زیادہ غصہ آیا ان سب پر مظالم ڈھانے لگے یہاں تک کہ ظلم سے تنگ آ کر ان کے بیٹی حضرت عبداللہ بن سویل رضی اللہ تعالی انہوں موقع پا کر حبشہ کی طرف حجرت کر گئے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی انہوں صلح حدیویہ تک باپ کی سختیاں برزاشت کرتے رہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی بھی کچھ عرصہ بعد حبشہ سے واپس آ گئے اور پھر باپ کے شکنجے میں فنس گئے سویل بن عمرو کو نہ اپنے بیٹوں کی کوئی پرواہ تھی نہ بیٹیوں کی اسلام دشمنی کا جو راستہ انہوں نے اپنایا تھا اسی پر زرتے رہے بلکہ جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا وہ اسلام دشمنی میں اور زیادہ سخت ہوتے جا رہے تھے دن رات اسی دشمنی میں بسر کرتے تھے کچھ مدت بعد مدینہ منورہ سے کچھ لوگ حج کی غرض سے مکہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان میں خضرج قبیلے کے رئیس حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی نو بھی تھے اس بیت کو بیت اقبا قبیرہ کہا جاتا ہے یہ حضرت جب واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی نو مشرقین کے ہاتھ لگ گئے انہیں پکڑنے والوں میں سوہل بن عمرو بھی شامل تھے انہوں نے مل کر حضرت سعید رضی اللہ تعالی نو کو مارنا شروع کر دیا پھر انہیں بان دیا گیا سر کے بال پکڑ کر گھسٹنے لگے خود حضرت سعید رضی اللہ تعالی نو بیان کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ مجھے بری طرح مار پیٹ رہے تھے تو ایک سرخ و سفید رنگ کا خوبصورت آدمی میری طرف آتا نظر آیا میں نے خیال کیا یہ شخص معقول ہے ضرور مجھ سے ہم دردی کرے گا مجھے ان کے ظلم و ستم سے نجات دلائے گا لیکن میرا خیال غلط نکلا وہ بھی انی کا ساتھی تھا بلکہ ان سے زیادہ سکت ظالم تھا اس نے آتے ہی میرے موں پر اس قدر زوردار تھپڑ رسید کیا کہ میرا موں گھوم گیا ایک روایت میں موں پر گھونسہ مانے کے الفاظ ہیں اب میں نے جان لیا کہ ان لوگوں میں کوئی خیر نہیں ہے آخر ایک مشرق عبالجنتری بن حشام کو میری حالت پر کچھ ترس آیا اس کی مدد سے اس ظلم و ستم سے نجات پا سکا لیکن جس کے بارے میں میں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ مجھ پر ترس کھائے گا اس نے تو الٹا اور ظلم کیا اور یہ تھے سحیل بن عمرو دو ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا سحیل بن عمرو بڑے جوش کے علم میں دوسرے مشرقوں کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے گئے لیکن بدر کے میدان میں قریش کو شکست فاش ہوئی تو اب یہی سحیل حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ قید ہو گئے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے تو انہیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان نے جوش مارا آج وہ شخص ان کے قبضے میں تھا جس نے سالہ سال مسلمانوں پر ظلم کے تیر برسائے تھے زبان سے بھی آگ کے شولے اگلے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں سحیل کے اگلے دو دانت توڑ دوں تاکہ اس کی تقریر کی قوت جاتی رہے دراصل یہ زبردست قسم کے مقرر تھے اپنی تقریر سے لوگوں کے جذبات میں آگ لگا دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر ایسا نہ کرو اللہ نے اسے خطابت کی جو صلاحیت اتا فرمائی ہے شاید کبھی تمہیں اس سے فائدہ پہنچ جائے اور تم خوش ہو جاؤ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سویل سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا غزوہ بدر کے بعد سویل غزوہ عہد اور غزوہ احضاب میں بھی قریش کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے آئے لیکن ہر بار انہیں ناکامی ہوئی مسلسل ناکامیوں کا بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا بدستور اسلام دشمنی میں لگے رہے چھے ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجبائین کے ساتھ احرام باندھ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کی تیاریاں کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادوں کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ایک منزل درہدیبیہ کے مقام پر پڑا ڈال دیا اور قریش کو پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اس مقام پر کفار سے ایک صلی اللہ علیہ مالک کھا گیا اسی کو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قریش نے سوہیل بن عمرو کو بھیجا سوہیل بن عمرو نے اس موقع پر بھی بہت سخت رویہ اختیار کیا ان کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو کسی طرح زنجیروں سے چھڑا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے سوہیل بن عمرو نے سوہیل سلہ نامالک نے کی شرط لگا دی کہ پہلے حضرت ابو جندل کو ان کے حوالے کیا جائے اس طرح انہیں واپس ان کے حوالے کرنا پڑا اس موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار مار کر روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا بہت جلد بہتر نتیجہ ظاہر ہوگا فکر نہ کرو غز جے کہ اس وقت تک بھی سوہیل بن عمرو کا ظلم اسی طرح جاری رہا آخر آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا اس وقت سوہیل بن عمرو اکرمہ بن ابو جل اور صفان بن امیہ نے قریش کے گروہ کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے دستے نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے مقصد ناکامی سے دوچار کیا ان میں سوہیل بن عمرو بھی تھے یہ اپنے گھر جا چھپے اب وہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے انہیں عبداللہ کے پاس جن پر کئی سال سے برابر ظلم کرتے رہے تھے ان سے کہا اے میرے بیٹے جیسے بھی ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری سفارش کرو میری جان بخشی کراؤ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے باپ کا ظلم بھول گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد کو آمان دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں سے خوب آگات لیازہ فرمایا سوئل اللہ کی آمان میں کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ انہیں نقصان پہنچائے سوئل باشور انسان ہیں ایسا شخص اسلام کی نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر والد کو سنائی وہ سنتے ہی پکار اٹھے اللہ کے قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بھی نیک تھے اس عمر میں بھی نیک ہیں پھر حضرت سوہل بن عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سو اونٹ عطا فرمائے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی بالکل بدل گئی قسرت سے عبادت کرنے لگے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے پہلے اسلام کے دشمن تھے اب اسلام سے دشمن کرنے والوں کے دشمن بن گئے غزوہ ہنین میں حصہ لیا اپنے گزشتہ گناہ اور مظالم کو یاد کر روتے رہتے تھے نبی کریم کی وفات کے بعد جب لوگ دھڑا دھر مرتد ہونے لگے تو یہ ثابت قدم رہے ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ میں حصہ لیا اور شہادت پائی تو کہا کرتے تھے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے سنا ہے کہ شہید قیامت کے دن اپنے خاندان کے ستر افراد کی سفارش کرے گا مجھے امید عبداللہ سب سے پہلے میری سفارش کرے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے دور میں روم کے خلاف جہاد کا اعلان ہوا تو حضرت سوہل بن عمرو رضی اللہ تعالی اپنے خاندان سمیت اسلام لشکر میں شریک ہو گئے مورخ و عقدی کی روایت کے مطابق انہوں نے شام کی بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا جام بازی اور سر خوفناک لڑائی جنگ یر مک تھی اس میں حضرت سوہل رضی اللہ تعالی اسلامی فوج کے ایک دستے کے سپا سالار تھے جنگ کے پہلے دن ساٹھ ہزار عیسائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی صرف ساٹھ مجاہدین کے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک ہزار کے مقابلے پر ایک آدمی آیا ہو پھر آسمان نے یہ نظرہ دیکھا کہ ان ساٹھ مجاہدین نے ساٹھ ہزار کا مقابلہ بڑی بے جگری سے کیا ان میں سے ایک حضرت سوہل بن عمر رضی اللہ تعالی نہ تھے رات کی تاریخی پھیلنے تک یہ ساٹھ مجاہد دشمن سے لڑتے رہے اس دوران انہوں نے سینکڑوں کو قتل کیا جبکہ مسلمانوں کے صرف دس آدمی شہید ہوئے آخر جنگ یرم شروع ہوئی اور اس جنگ کے دوران ہی حضرت سوہل بن عمر رضی اللہ تعالی شہید ہو گئے حافظ ابن عبدالبر نے لکھا ہے حضرت سوہل بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں زخموں سے چور ہو کر زمین پر گئے اس سالت میں انہوں نے کہا پانی پانی ایک مجاہد دوڑ کر پانی لے آئے انہوں نے پیالا موہ سے لگایا تھا کہ اسی وقت نزدیک سے ایک زخمی مجاہد کی آواز سنائی دی پانی انہوں نے فورا پیالا موہ سے ہٹا لیا اور فرمایا پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ ان کے پاس پانی لے جایا گیا تو تیسرے کی آواز سنائی دی انہوں نے بھی کہا پہلے میرے بھائی کو پلاؤ پانی جب تیسرے کے پاس لائے گیا تو وہ یہ حضرت سویل بن عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی ایک روایت میں یہ ہے کہ پانی اس طرح سات آدمیوں تک لائیا گیا اور سات اندم توڑ گئے یعنی پانی پانی کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن مرتے وقت بھی دوسروں کو ترجیر دیتے رہے یہ اسلامی اخوت کی ایسی مثال جسے پوری دنیا پیش نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار رحمت ہوں آمین یا رب العالمین ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کار نتفکیشن آبو سبسکر لیم لیم